موسیقی نواز شریف کے بعد عاصف زرداری کی باری عاصف زرداری نے اساسے چھپائے نا اہل قرار دیا جائے پی ٹی آئین سپریم کورٹ میں دو درخواستیں جمع قرار دی خورم شیرزمہ اور عثمان ڈار نے چیئرمین پیپلز پارٹی کے خلاف الگ الگ درخواستیں دائر کی عامدن سے زائد اساسوں اور جائیدات چھپانے پر نا اہل قرار دینے کی استداء کی گئی ہرون آباد میں ٹریکٹر ٹرالیو درائیوو کا ٹرافک پولیس کے خلاف احتجاج ڈرائیوز کا کہنا ہے کہ ٹرافک پولیس اہل قرار ہمارے ناجائز چلان کار دیتے ہیں جبکہ ٹرافک پولیس نے کہا کہ قانون کی خلاف حرزی کرنے والوں کے ہی چلان کیے جاتے ہیں ٹریکٹر چالیوں کے ڈرائیور غلط پارکنگ کر کے روڈ بلوک کرتے ہیں منڈی بہاودین میں اخبار فروشوں کی عالی حکام سے شہر میں اخبار مارکیٹ کے قیام کی اپیر اکمندار ہمارے ماں دیکھ لیں ہم جایسا بھی ہے اب بہت پوشی ہوا یا نےagекajہ ہیں نماد بہترہ جاتے ہیں نماد بہترہ لے گھر پہ نکتے ہیں، یہاں کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہماری خود کا کوئی بارش کا انزام نہیں ہے پریشان رکی کیجئے ہمارے لئےنا فرما کے��라ر Soldat کیا جائے جسے ہمہیں بھی اپنے وعد اپنے Johnу к Seriously ص επιہائے جب تو دیا ہمارا بنی میں بیستہ چ обязتا ہوں ہم کام تو تھوڑ کے سب یہاں پر آیا تھے آپ نے ٹائم پر ڈیوڈ لیوڈی جاتے ہیں بڑی میرے رانے ہیں ایسی افوار جوش افوار کے لکھتے ہیں کہ ساڑھے دال ناوکیت نہ جائے سامو افوار شیچوڑا کے لکھتے جائے تاکہ ایسی بارش تو بازمود نہیں ہے ساڑھے افوار جڑے رہے ہیں ساہیوال واقعے کے خلاف اکلا برادری بھی سوگ میں مبتلا ہے پنجاب بار کونسل کی اپیل پر لوہکین سے اظہار ایک چہتی اور واقعے میں ملوث ملزمان کو سزا دلوانے کے لئے صوبے بھر کی ماتحت عدالتوں میں عدالتی کاروائیوں کا بائیکارٹ کیا گیا دسٹرک بار اسیسیشن اٹک کی پنجاب بار کی اپیل پر ہرطال چشتیاں بار بھی شہید ہونے والوں کے ورساق کے غم میں شریک مقلا کا واقعے میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی کا مطالبہ پاک پتن اور گیدن وام میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری مزید تفصیل پاک پتن سے ہمارے نمائندے پیر توسیر فرمزان بتائیں گے پاک پتن اور مضافاتی علاقوں میں ہلکی ہلکی بونہ باندھی کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش کی وجہ سے سردی کی شدت میں ایک نئی دہر دور رہی ہے لیکن بارش فصلوں کے لئے کار آمند ثابت ہوئی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ اندہ چوبیس گھنٹے تک جاری رہے گا ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بارش کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ تو ہوا ہے لیکن نزلہ بخار جیسی بیماریوں کا جنم لینے کا امکان ہے شہریوں نے سردی کی شدت سے محفوظ رہنے کے لئے گرم مبلوثات کا استعمال جاری کر دیا ہے اسفہ یا بخاری ڈسٹرک ہسپتال اٹک میں پانچ روزہ پولیو مہیم کا افتتہ ڈپڈی کمیشنر اٹک عشرت اللہ خان نیازی نے پولیو مہیم کا افتتہ کیا محکمہ صحت کے مطابق پولیو مہیم 21 جنرے سے 25 جنرے تک جاری رہے گی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے ویزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.todaynewshd.tv آپ ہمیں فیس بک یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں